بھارت اپنی دفاعی ضرور ہے تھے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیار خرید رہا ہے اتنا پیسہ ہتھیار پر لگا ہے آپ سے تو جو سیکھنا یہ ہے یہ فاؤل لینگوز سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا آپ سے بھارت کی پاکستان مخالف جو کاروائی ہیں وہ ہمیشہ سے بے نکاب ہو رہی ہیں اب ایک کارنل ریٹائیڈ حبیب زاہید ان کی نپال میں گمشدگی میں جو بھارتی خفیہ جنسیز ہیں ان کا ہاتھ سامنے آیا ہے نپالی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق بھارتی باشندے جو ہیں وہ کارنل صاحب کو لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں اب ان کا اگواہ جنیبہ کنونشن اور عالمی گوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بھارت سے بار بار رابطہ کرنے پہ بھی کوئی مصبت جواب نہیں دیا جارہا کیا سمجھ آرہی آپ کو نایمہ بھارت میں دیکھیں گے تو ایک پورا شفٹ ہے پولیٹکس میں جو وہاں کی سیاست ہے جو پہلے تک کچھ ڈیفرنٹ تھی دوہزار چودہ کے بعد سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے پوری سچویشن چینج ہو گئی ہے وہ چاہے آپ اندرونی صورتحال دیکھیں گے بھارت کی یا ایکسٹرنل جو ان کی خارجہ پولیسی ہے اس میں کافی شفٹ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بار بار جو کوششیں بھی کی جا رہی ہیں بھارت پاکستان کے بیچ میں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہو گیا تو اکثر یہ جو امید ہماری بن جاتی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کے بیچ میں جو سب سے بڑا مزید ہے جو کشمیر کا اگر اس کو یہ حل کریں گے تو ان کے سارے مسائل جو ہیں ایک ساتھ حل ہو جائیں گے پھر نہ انہیں زیادہ ہتھیارت خرید نہ پڑے گا نہ ایک گسلے کی برابری کے لیے ان کو دوسرے ملکوں کا ساتھ لینا پڑے گا اور اندر جو ملک میں جو گربت اتنی ہے اس پہ توجہ مرکوز ہوگی تعلیم پہ مرکوز ہوگی صحت پہ مرکوز ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بھارت کی اس وقت کی جو پالسی ہے وہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ چودرہ ہر ٹائپ کی پالسی ہے کہ بھئے آپ کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو ہندو راشتر بنانا ہے آپ کو کشمیر پہ کشمیر جس کو آپ نے آرٹیکل فری سیونٹی کے تحق ایک خصوصی پوزیشن دی ہے اس کو آپ ہتھیا رہی ہیں تو اس طرح کی جو حربیں جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ظاہر کے عالمی سطح پہ بھارت کی بڑی امیج خراب ہو رہی ہیں اچھا آپ کی طرف ہاؤں گی کارنل فارو کیسے دیکھ رہے ہیں بھارت اپنی دفاعی ضرورت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیار کرید رہا ہے پیسہ تیار پر لگا رہے ہیں اپنے اندر جو غربت ہیں مسائل ہیں ان کو حل کرنے پر گر بھارت پیسہ لگا ہے تو میرے کے ساتھ زیادہ بہتر ہوگا ہم کیسے تھے نریندر موڈی جو ہے اب دوبارہ یہ جو بھارت ہے یہ کوپ الواما جیسا ڈراما کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں پاکستان کی جی کریں سر ڈراما تو یہ شروع سے کھٹے آ رہے ہیں ہم ہماری تیہنٹر سالہ جب سے زندگی بنی ہے جب سے مارز ووجود میں دونوں کنٹریز بنی ہیں انڈیا اور پاکستان اس وقت سے لے کر آئے تک ہندوستان نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتا ہو اور ہم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب تک کہ ہم دوستی کا بڑھاتے ہو ابھی ریسٹلی یہ جو اس عشرے میں جو پورے میں دس سال میں ہوا وہ کیا ہوا کہ ان کو یہ لگ گیا کہ چونکہ چاروں طرف ان کے امن تھا اور پاکستان کی گردہ ایک جنگ مسلط کر دی گئی تھی دہشت گردی کی تو اس میں میں اکثر ان کے پروگراموں میں پوچھا بھی کرتا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان تو لڑی رہا ہے ہم تو ہزاروں لوگ دے رہے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں دنیا کے سمندر پار سے سات سمندر پار سے چوالیس ملکوں کے سولجر حصہ لے رہے ہیں بھارت واہ ویلہ کے علاوہ کیا کر رہے ہیں کیا ایک بھی سولجر وہاں پہ ہے ان کا مقصد کہی تھا میرا کہنے کا کہ بھارت وہ سارے سٹیج کرتا تھا وہ ڈرامے کرتا تھا جس کے لیے اس کو بڑوتی ملے اور پاکستان پر یہ ایک طرح کا جنگ مسلط رہے جہاں تک آپ نے ایک اچھی بات کری کہ 32 لاکھ لوگوں کو جالی طور پر جینکے میں وہ ریجسٹر کر دیا کرپیا کر کر وہ ریجسٹریشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے یہاں نیچے ضرور چلائیے گا آپ بھی اپلائی کر کر دیکھئے گا کہ کیا اس میں کچھ کانٹریبیوشن ہو بھی پا رہا ہے کہ نہیں کیونکہ اس طرح کی اوائیں اڑانا آپ کا حق ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو نہیں رہا کیونکہ اگر ہو رہا ہوتا تو کم سے کم مجھے ضرور پتا ہوتا میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں یہ تو بڑا دکھوہ جانکے کہ آپ لوگ سچائی کو اسے ڈنائر کر دیتے ہیں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رومر آ دی گئی پاکستان نے جھوٹ بول دی آپ تو انٹرناشنلی آپ لوگ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لوگ پوری دنیا آلوی سطح پر کشنگیر میں جو ہو رہے ہیں میں نے کہیں آپ کو انٹرفیرنس نہیں کیا سکھوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ میں سکھوں پر بھی آ جاؤں گا میں آپ کی بات سن رہی ہوں لیکن مجھے اس بات پر درازے کانٹل صاحب کہ آپ نے کہا افواہیں ایک میں کھرے کانٹل صاحب میرے سوال کا ذرا جواب دیں آپ اس کو افواہ کہہ رہے ہیں رومر کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کیسے میں نے تو جھوٹتا ہی نہیں افواہ کیا ہوتا ہے رومر کیا ہوتا ہے آپ کسی کہتے ہیں جھوٹی بات ہوتی ہے ایسے کہہ دیا جھوٹ کسی کے بارے میں کہہ دیا جھوٹ اور آوہ لکی لی میری ڈاکٹریٹ مجھے اب مل گئی ہے اچھا افواہ کا مطلب کیا یعنی آپ سچائی کو ڈنائے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان افواہیں پھیلاتا ہے آپ لوگ کے بارے میں پوری دنیا اس چائن پہ بھارت میں جو مانورٹی صحت ہو رہا ہے پوری دنیا باباز ہوتانے پر آگئی ہے ایک کرنل فاروق صاحب نے کہا کہ یہ ڈراما پچھلے پچھتر سال سے چل رہا ہے کہ ہم ہر جگہ ہر چیزے کرتے ہیں اگر ان نائنٹی سکس تھاؤزنڈ سولجرز کو چھوڑنا ڈراما تھا تو کارجل فاروق صاحب نے کیا غلط کہا آئے کہ یس جن کو آپ کبھی اون اپ نہیں کر رہے تھے جہاں تک آپ نے بولا کہ پورے ورلڈ میں ہمارا جو کام ہم کرتے نہیں ہیں آپ کو ویسے بتا دوں یہ ریکارڈ پر ہے یونائٹیڈ نیشن پیس کیپنگ فورس کا میکسیمم جتھا وہ انڈین آرمی سے جاتا ہے اگر فاروق صاحب کو نہیں پتا ہوگا تو یہ وہ ذرا چیک بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک اور اچھی بات کری آپ کی بات کر بئرے کے پروبیکارنس کے سکے دنیا میں اور دنیا میں کس کیپین کر سکے کر سکے کر سکے کر سکے کرنے کے سکے کر سکے کر سکےrained دوارو دا چیز آپ کیext نہیں کر سکے کرے آپ کیا کر سکے کر سکے کر سکے اٹھر Guys Dr. Salinas dasjہ نے اپنے کچھٹایا π failures یہ آپ نے کتا کہا بھائی ہے اور وہ لب سے بیٹھ آئی ش Korea یا تو دکٹر فیزہ کا شو ہے بات کرنے کی آپ کو عزازت ہے تو musste بھی عزازت ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ کو بھی سنی پڑی گی ایک منٹ آپ میرے شو میں کتنی بار آ چکے تب ہی آپ کی آواز گنیوٹ کیا گیا آپ کی آواز کو دبایا گیا میں آپ کی پوری بات سنتی ہوں میرے کہہ سب ہمارے شرکی حصورتی ہے کہ ہم پوری بات سنتے ہیں اپنے بھی اور ہماری بھی کسی کو ڈیویٹ کہتے ہیں کہ آپ بھی بات کریں آپ بھی بات کریں اپنے اپنے آگوں ساہو نہیں موہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھی بات کریں اپنے آگوں ساہو کنر ساپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کنر ساپ ایک منٹ جب تحمل رکھیں آپ کہہ رہے کہ آپ کسی راکھر فات کریں